السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک شاندار ریسپی حلیم بنانے کی جس کو عام طور پر تو حلیم کہا جاتا ہے لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ دلیم کہنا چاہیے اس لئے کوشش کریں کہ جو ہم لوگ غلط بولتے ہیں اس کو صحیح کیا جائے یہ دیگی سٹائل کی دلیم ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور لائکن شیئر بھی کیجئے گا دلیم بنانے کے لئے میں نے ٹوٹل دو کلو گوش لیا ہے بیف ہے یہ ایک کلو بونلس ہے اور ایک کلو ہڈی والا ہے آپ چاہیں تو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ان دونوں کو مکس کر کے اس کی پہلے ہم یخنی تیار کریں گے اب میں آپ کو یخنی میں ڈالنے والے سارے مسالوں کے بارے میں بتاتی ہوں میں نے چھے ٹیبل سپون سوکا دنیا ثابت لیا ایک ٹیبل سپون کالی مرچ گول ثابت ہے یہ تین ٹیبل سپون زیرا تین ٹیبل سپون ہی سونف ہے بارہ سے چودہ لونگ ہے چار پانچ ٹکرے جو ہیں یہ دارچینی کے ہیں چار موٹی لائچی ہیں دو پھول بادیان ہتائی کے ہیں اور یہ جاویتری ہے یہ دیکھئے تین چار سلائسیز اس سائز میں ڈال دی جگا اس کے پیسیز اور یہ جائفل ہے دو درمیانی سائز کے پیاز ہیں ان کے میں نے بڑے بڑے ٹکرے اس طرح کاٹ لی ہیں تیس سے چالیس گرام ادھرک کے یہ اس کو بھی اس طرح دو چار ٹکروں میں کاٹ لیں تھوڑی سی سبز مرچیں تقریباً چالیس سے پچاس گرام ان کا وزن ہے وہ شامل کروں گی اور دو گھٹی لسن کی سبز مرچوں کو میں نے اچھے سے دھوکے ان کی ڈنڈیاں اوپر سے اتار لیں ہڈی والا اور بغیر ہڈی کے سارا گوشت میں نے پریشر کوکر میں ڈال دی ہے اس کو میں نے اتنا گلانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو ہڈیوں سے گوشت ایزی ڈے لگ ہو جائے اب میں اس میں پانی شامل کرتی ہوں پانی اتنا ڈالیے گا کہ اچھے سے گوشت گل جائے پیاز ادھرک یہ سارے مسالہ جات جو ہے اب اس میں ڈل جائیں گے سارے مسالہ جات تو ہم نے سابر شامل کی ہیں یقنی میں لیکن جائفل کے جو مغز ہے اس کو ہم ٹکروں میں ٹینچا ٹکروں میں توڑ کے ڈالیں گے سارے مسالہ جات اس میں شامل کر دیئے آپ یہ بات دھیان میں رکھئے گا یہ میں دو کلو گوشت کے حساب سے مسالہ جات بتا رہی ہوں آپ کو دو ٹیبل سپون نمک شامل کر رہی ہوں اس میں اب اس کا فلیم آن کریں گے اور اس کو تب تک پریشر نہیں لگانا جب تک اوبال نہیں آ جاتا سفید چنے ہو یقنی ہو یا کوئی بھی کھانا آپ پریشر ککر میں پکاتے ہیں تو جب تک اسے اوبال نہیں آتا اس کو پریشر نہیں لگایا کیجئے اس کو میں کور کرتی ہوں اوبال آنے تک یقنی کو اوبال آ گیا ہے اب میں اس کو پریشر لگاتی ہوں آدھا ہنٹ ہے میں نے پریشر لگایا گوشت کو یقنی تیار ہو چکی ہے گوشت بھی گل چکا ہے اب ہم ہڈیوں کو گوشت سے الگ کریں گے اور یقنی کو چھان لیں گے یقنی کو ہم نے سٹرین کر لیا ہے اس کو ہم سائٹ پر کرتے ہیں ہم گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرتے ہیں سارے گوشت کو ہم نے ہڈیوں سے الگ کر دیا ہے اب یہاں غور سے سنیے گا کہ جب ہم نے یقنی بنائی مسالے ڈال لیں ان کو یہ سکا دنیا زیرا مسالہ جات لگے ہمیں بوٹیوں کو ان کو ہم واش کریں گے کیونکہ دلی میں گرم مسالے نظر نہیں آنے چاہیے ساری بوٹیوں کو میں نے اچھے سے واش کر لی ہے اب نیکس ٹیپ میں ہم گوشت کو مسالے میں تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا کچھ چاہیے ایک پاؤ میں نے گھیلی ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک بڑے سائز کی گٹھی اور دوچ کا ٹکرات رکھا تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ایک ٹیبل سپون ٹیچلی پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون ہی ٹرمرک پاوڈر ہے ان سب کے ساتھ میں یہ ایک پیکٹ حلیم مسالے کا حلیم مکس مسالے کا ڈال رہی ہوں یہ بزار سے پیکٹ ملتے ہیں حلیم میں ایٹ کریں تو بڑا اچھا ذائقات ہے ان سے اگر آپ نہیں بھی شامل کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں اب ویسے ہی ایک بادیان ہتائی کا ٹکرہ لیں ایک جائفل کا ٹکرہ لیں تین ٹکرے لیں اس کے جاویتری کے اندارچینی کو اچھے سے پیس کے آپ شامل کر سکتے ہیں لاسٹ میں لیکن اگر آپ یہ شامل کر لیں گے یہ پیکٹ تو زیادہ اچھی بات ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھ جیسے ذائقہ آئے گا آپ کے کھانے میں کبھی کبار کھانے بننا ہوتے ہیں تو آپ اس میں شامل کر لیا کیجئے پیاز دو بڑے سائز کے لیے ان کو باری کاٹ لیا ان کو ہم نے بس گارنشن کے لیے یوز کرنا ہے یا دلیم کھاتے وقت ہم ساتھ رکھتے ہیں جس نے شامل کرنا ہو اس میں کر لیتے ہیں اس کا مسالے میں ایساچ کوئی کام نہیں ہے اس کو گولڈن براؤن کر کے ہم باہر نکال لیں گے اب سٹار کرتے ہیں گوشت کو ہم نے کیسے پکانا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں فلیم آن کر دیا ہے میں نے کڑائی کا کڑائی میں گھی ڈالا ہو گرم ہو گیا اب میں نے اس میں سارا پیاز شامل کر دیا اس کو اچھے سے ہلاوں گی اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا چمچ ہلاتے رہنا ہے جب ایسا کلر ہو جائے پیاز کا تو فلیم کو آف کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ ڈالا ہو جائے گھی میں سے نکالتے نکالتے پیاز کا کلر جو ہے نا گولڈن براؤن ہو جائے گا اب میں اس کا فلیم آف کرتی ہوں یہ دیکھئے ایسا کلر ہونا چاہیے اسے زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے اب اسی گھی میں ہم لیسے ندرے کا پیز شامل کریں گے فلیم دوبارہ سے آن کر دیا میں نے لیسے ندرے کا پیز شامل کیا لیسے ندرے کی کچھ بو آنے لگی اس میں اب میں گوشے کا بون لیس میں سارا شامل کرتی ہوں ہم نے پہلے ہی گلال ہی آیا ہوا ہے جفنی نکال کے لڑکی ہڈیاں لڑکی اور یہ سارا گوشے میں شامل کر دیا دو تین منٹ تک اس کی بونائی ہوگی نمک شامل کیا اس میں دو تین منٹ ہو گئے اور اس میں پانی شامل کیا خوڑا سا حلدی پاورڈر ڈالتی ہوں سرخ میرچ اور یہ جو حلیم کا مسالہ تھا پیکٹ والا وہ شامل کیا اچھے سے مکس کریں گے اس کو اس میں ایک لڑکی پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو کور کر دوں گی تاکہ سارا مسالہ جو ہے اور بوٹیاں جو ہیں مزید سوفٹ ہو جائیں اور یک جان ہو جائیں یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو انکور کرتی ہوں یہ دیکھئے کافی حد تک یہ میش ہو چکے ہیں باقی میں اس کو میش کرتی ہوں آپ اس کو بلینڈ نہیں کرنا کیونکہ دلیم میں گوشت یا جو ریشے ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اگر اس کو بلینڈ کریں گے تو مطلب نہیں اچھا لگے گا اس طرح میں مدھانی سے اس کو میش کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس وہ گھوٹا لگانے والا جو گھوٹنا ہوتے ہیں وہ ہے تو آپ اسے میش کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھا ہو رہا ہے یہ کھانا ذرا محنت مانتا ہے لیکن ذائقہ بہت آتا ہے اس کا پانی خوش ہو چکے ہیں اس کا فلیم آف کرتی ہوں ایک بڑا پتیلہ لیں گے اس میں ہم وہ جو جہخنی بنائی تھی وہ شامل کریں گے اور گوشت جس کو میش کیا ہے وہ سارا شامل کر دیں گے جہخنی ڈال دی اس میں گوشت نے سارا شامل کر دیا اس میں دلیم میں اور کیا کچھ پڑے گا ہے اس کی ڈالوں کی مقدار میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی ڈال پڑے گی اور کس مقدار میں پڑے گی موم کی ڈال دھولیوی ایک سو پچیس کرام ہے مصور کی ڈال دھولیوی ایک سو پچیس کرام یعنی آد پاؤ اور ماش کی ڈال بھی ڈھولیوی یہ بھی ایک سو پچیس کرام ہے یعنی آد پاؤ ہے یہ بھی اور ایک پاؤ چاول ہیں آدھا کلو چنے کی ڈال ہے ان سب کو ہم چنیں گے پہلے اچھے سے پھر ہی کٹھا ہی ان کو بھی ہو دیں گے اچھی طرح دھوکے ان کو بھی ہو دیں گے گندم آپ چاہیں گندم یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں گندم کا ڈالیا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے گندم یوز کرنی ہے تو اس کو اوور نائٹ بھی ہو کے رکھنا پڑے گا آپ کو اور ڈالیا چار پانچ گھنٹے ہی کافی ہوں گے اس کے لیے میں اس وقت ایک پاؤ گندم اور ایک پاؤ ہی دلیا یوز کروں گی اگر آپ نے صرف گندم یوز کرنی ہے تو آدھا کلو گندم یوز کریں اگر آپ نے صرف دلیا یوز کرنا ہے گندم کا تو آدھا کلو اگر دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہے تو دو کلو گوش میں ایک پاؤ گندم اور ایک پاؤ دلیا گندم کا یوز کریں دیگر ان آج کی طرح جو بھی دلیم میں شامل کیے جاتے ہیں لیکن میں جو کے سطو استعمال کرتی ہوں میں ان کو سٹور کر لیتی ہوں جب ستو کا سیزن ہوتا ہے پھر جب بھی دلیم بنانا ہو تو میں ان کو ستو کو دلیم میں شامل کرتی ہوں اگر آپ نے جو شامل کرنے ہیں اس میں تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی گو کے رکھے گا اور دالوں اور گندم کے ساتھ ہی ان کو بوائل کیجے گا لیکن اگر ستو اسمال کرنے تو وہ لاسٹ میں اسمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی ان کو کس طرح ایڈ کرتے ہیں ستو ہو یا جو دونوں ایک سو پچاس گرام کے حساب سے ایڈ کیجئے گا اس میں ساری دالوں کو میں نے پہلے اچھے سے چنا چاولوں کو بھی اس میں ایڈ کیا پھر ان کو بہت اچھے سے دھویا اور لاسٹ میں جب صاف پانی اس کا نظر آنے لگیا نا اچھی طرح دلائی ہوگی ان کی تو میں نے اس کو پانچ گھنڈے کے لیے بھی گو کے رکھ دیا اور ہم ان کو اسی پانی میں گلائیں گے کیونکہ سارے فوایت دالوں کے اسی پانی میں ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس پانی کو اسی طرح میں نے گندم بھی رات کو بھی گو کے رکھ دی تھی یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو چکی ہے وہ بھی دلیے کو بھی جو گندم کا دلیہ تھا اس کو بھی میں نے پانچ گھنڈے کے لیے پانی میں بھی گو کے رکھا ہوا ان سب چیزوں کو آپ گھٹا ہی گلائیں گے آپ چاہیں تو دیکھ چاہیں آپ پتیلے میں بھی گلا سکتے ہیں لیکن میں اس کو پریشر میں پکاؤں گی گندم دلیہ اور دالنے چاوز سب کو میں نے پریشر ککر میں ڈال دیے اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون نمک شامل کروں گی دو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے ہلدی پاورڈر لیے تین پتے تیز پات کے ہیں دو پھول بادیان ہتائی کے ہیں یہ سب چیزیں ڈال کر میں اس کو پریشر لگا دوں گی دالوں کو یہ جو مرچے میں اس وقت ہم ڈالتے ہیں نا بوائل کرتے وقت ڈالیں اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے نا تو یہ اس کو بوائل آتا ہے تو یہ باہر کو آ جاتی ہیں ڈال لیں ہیں ان کا پانی جو نا اُبل کے باہر آ جاتی ہیں تو جب آپ اس میں مرچے میں ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر وہ پانی باہر نہیں آئے گا اور یہ جو تیز پات اور بادیان ہتائی کے پھول ڈالیں ہیں ان کو ہم جب ڈالیں گل جائیں گی اس کو فوراں باہر نکال لیں گے تاکہ ان کے پیسز نہ اندر آ جائیں سوری تلیم میں یہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے فلیم میں نے آن کر دی ہے اب میں اس کو تھوڑی دیکھ لیے ایسے ہی کور کرتی ہوں تاکہ اس کو اُبال آجے اس کے بعد میں اس کو پریشر لگاؤں گی اُبال آ چکے یہ دیکھئے اچھے سے مکس کیا ان کو اس میں تقریباً ایک گلاس پانی اور شامل کروں گی ایک گلاس پانی شامل کیا اب میں اس کو پریشر لگاتی ہوں میں نے پانچ منٹ پریشر لگایا ہے ان دالوں کو گندوں کو اور دلیے کو کیونکہ ان کو میں نے کافی بھی گویا ہو تھا پانچ منٹ ان کے لیے کافی تھے یہ دیکھئے اچھے سے پک چکی ہیں گل چکی ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی جاؤں میرا پریشر ککر بڑے سائز کا ہے اس لیے ساری دالیں ایک ہی بار میں پک گئی ہیں لیکن اگر آپ پاس چھوٹا پریشر ککر ہے تو اب دو بار ان کو کیجئے گا اس حد تک پریشر ککر میں رہنا چاہیے دالوں کو تیار ہونے کے بعد ورنہ وہ خطرناک ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ ایک ہی بار میں ہم ساری دالوں کو پکا لیں تو یہ آپ کے نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو ششیہ کریں کہ ٹائن کی بجائے اپنی کیر کریں دو بار کر لیں آپ دالوں کو دو بار پریشر ککر میں گلا لیں دالوں کو ایک کھلے موں کے بطن میں ڈالوں گی ان سب کو تاکہ یہ تھنڈی ہو پھر میں ان کو بلینڈ کروں دال جس کو کھلے موں کے بطن میں ڈال کے رکھا تھا تھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو بلینڈ کروں گی اور اس پتیلے میں ڈالتی جاؤں گی جس میں گوشت اور یخنی ڈالی ہے میں نے پانی ڈال ڈال کے بلینڈ کرنا ہے اس کو کیونکہ دال کافی ٹھیک ہے دال کو بلینڈ کر کر کے اسی پتیلے میں ڈالتے جانے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے بلینڈ ہوئی ہے اسی طرح ہم ساری دال کو بلینڈ کریں گے ساری دالوں اور دلیے کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کو گوشت اور یخنی میں شامل کر دیا اور یہ میں نے پتے جو ڈالے تھے دالوں کو ابالتے وقت وہ نکال لیے اور بادیان خطائی کے جو پھولتے وہ بھی نکال لیے ان کو میں نے بلینڈ نہیں ہونے دیا بیچ میں یہ دھیان رکھئے گا اب ہم چیک کریں گے یہاں پہ نمک میچ آپ کی پسند کا ہے کہ نہیں یہاں آپ نمک شامل کر سکتے ہیں سرخ میچ اگر چاہیں تو شامل کریں ورنہ میرے حساب سے ضرورت نہیں ہے اب میں گوشت اور دالوں کے اس مکسچر کو ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ میں پکاؤں گی اب میں اس میں تین لٹر پانی اور شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ ہلکی آگ پر یک جان ہو جائے اچھے سے اس کا ذائقہ نکل سکے دلیم کے بلکل لاس پر ہم تیس گرام سبز میچیں شامل کریں گے جن کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا ہے اس میں چمت چلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ ساری چیزیں بلینٹ کی ہوئی ہیں تو ان کے لگ جانے کا ڈر ہوتا ہے چپک جانے کا پتیلے کو نیچے ڈر ہوتا ہے اس میں چمت چلاتے رہنا ہے ایک چولے پر دو لٹر پانی میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں ستو میں بھی پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے پانی کو اُبال آ گیا تھا سارے ستو جو میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اس میں شامل کر دیا اب اس میں چمت چلاتے رہی ہوں رہان رکھیں گے گھٹلی یا پھٹکی نہ بن پائے ستو کو لاس میں اس لیے شامل کرتے ہیں کہ یہ تھوڑے نہ بلیکش ہو جاتا ہے اس سے اس کا کلر تو بلکل لاس میں شامل کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کو لگ سے پکاتے ہیں مگر اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے دلیم کا ستو کو پانی میں ڈال کر سات سے دس منٹ تک پکائیں گے ہم کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہے دلیم اب میں اس میں سبز مرچیں شامل کرتی ہوں جو چوب کر کے رکھی ہوئی تھی سبز مرچیں شامل کر دیں اس میں مکس کیا اس کو ستو تیار ہو چکے ہیں اس کا فلیم میں نے آف کر دیا اب میں ان کو سٹرین کر کے تو پھر دلیم میں شامل کروں گی سٹرین اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر کوئی پھٹکی یا گھٹلی رہ گئی ہو تو وہ اندر نہ جائے اس کے ستو کا مکسٹر ڈال کے ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے مزید پکائیں گے اب میں تڑکا لگاؤں گی اس کو اس کے لیے میں نے ایک پاؤ دیسی گھی لیا اس میں تین پتے تیز پات کے ڈال دیئے گھی گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں سے یہ پتے نکال دیتی ہوں تڑکے میں کوشش کیا کریں دیسی گھی اسمال کیا کریں کوئی بھی کھانا ہو اب اس کو میں دلیم میں شامل کرتی ہوں تڑکا لگ چکا یہ دیکھئے دلیم مورموس تیار ہو گئی ہے بابلز آنے لگ گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہے کافی ہاتھ تک بس اب میں اس کا فلیم آف کرتی ہوں آپ کو کتنی گاڑی پسند ہے پتلی پسند ہے دلیم اسے ساپ سے آپ رکھیے گا اب اس نے ٹھنڈا ہو کے مزید گاڑی ہو جانا ہے موف کرتی ہوں کیونکہ دلیم ریڈی ہو چکی ہے مزیدار دلیم تیار ہو چکی ہے گوشت گندم دالیں سب چیزیں یک جان ہو چکی ہیں بہت مزیدار بہت شاندار بنی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا پساوہ گرم سالہ شامل کروں گی اور تھوڑی سبز میرچیں یہ ساری چیزیں ویسے آپ ساتھ رکھا کریں لیمن کو آپ باؤل پر نہ ڈالیے گا جس نے بھی کھانا اور جس نے ایڈ کرنا وہ اپنی پلیٹ میں خود ڈال دے یہ جناب مزیدار دلیم تیار ہے جب بھی اس کو سارف کرنا ہے اس کے ساتھ ادرک کے سلائسز کاٹیے گا اس طرح اور پیاز جو ہم نے لائٹ براؤن کیا تھا وہ ہے ساتھ چاٹ مسالہ رکھا کیجئے سبز میرچیں کاٹ کے تھوڑے لیمن کاٹ کے تھوڑا پدینہ یہ سب چیزیں ساتھ رکھا کریں جب بھی دلیم کو آپ نے سارف کرنا ہو آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں یا ابلے ہو چاولوں کے ساتھ بہت ذائقہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی زدور بتائے گا کومنٹس میں آپ کا ویٹ کروں گی لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اوکی جی اللہ حافظ